ویلکم ٹو ازبا فور السلام علیکم اگر آپ کو زیادہ پسند زیادہ لے لیں زیرہ ون ٹی سپون سو ون ٹی سپون حالدی ون چوتائی ٹی سپون نمک ٹیسٹ کے حساب سے ون ٹی سپون میں نے کٹی بھی میرچ لی ہے دھنیا لیا ہے ون ٹی سپون تھوڑے تھوڑے سے میں نے گرم مسالی لی لونگ کالی میرچ دہچینی کلونجی اور میتھی لی ہے میتھی کو میں نے کیا کیا پانی میں اس کو ڈال دیا تھا تاکہ یہ اچھا سا پھول جائے کیونکہ میتھی بہت ہارڈ ہوتی ہے بہت سخت ہوتی ہے تو بہت مشکل سے یہ گلتی ہے کیونکہ اچار میں تو بہت لمبا ٹائم لگتا ہمیں یہ انسٹینٹ اچار تیار کرنا ہے جو فٹ افٹ سے تیار ہو جائے گا ہری میرچ لیں گے ہری میرچ میں ہم کٹ لگا لیں گے آپ چاہیں تو دو پیس بھی کر سکتے ہیں اور اس طرح کٹ بھی لگا سکتے ہیں اور ایک دوسری طرح جو کٹ لگاتے ہیں وہ کیری کے چھوٹے چھوٹے پیسیز کر لیں گے آپ چاہیں تو اس کے چھلکا بھی اتار سکتے ہیں اور بغیر چھلکے کے بھی تو اس طرح سے میں نے چھوٹے چھوٹے پیسیز کر لینا ہے سب کے ان دونوں کیریوں کو میں اسی طرح کٹنگ کر لوں گی دھنیا اور سونف کو میں تھوڑا سا دردرہ کوٹ لوں گی تو ہم نے اس کو دردرہ سا کر لیا ہے سب مسالے اس میں مکس کر دیں گے اوئل یہ ہے مسترڈ اوئل میں نے اور تقریباً ہاف کپ کے قریب لیا ہے اس میں ہم سب ہی مسالے باری باری ڈالتے جائیں گے میتھی کا جو پانی ہے وہ نکال دیں گے صرف میتھی دانا ڈالیں گے اس میں ناما کھل دی اور کٹی میرچ دو منٹ کے لیے اس کو ہم بھونیں گے مسالے کو اور ہلکا سا پانی کا چھٹا دیں گے تاکہ نیچے سے لگے نہیں اور مسالہ بھی ہمارا اچھا سا پھول جائے اور اب ڈال دیں گے ہم اس میں کیری اگر آپ کو کیری زیادہ پسندے تو آپ کیری زیادہ لے سکتے ہیں اس میں یہ میرے پاس رائی دانا مسٹرڈ ثابت تو اس کو بھی ہم نے ڈال دیا ہے اسے کیا ہوگا ایک یا دو دن لکھ کر رہے گا تو اس میں کھٹا پن جو ہے وہ بڑا اچھا سا فلیور آئے گا اس سے ہری میٹ ڈال دیں گے سب ہی میں میں نے کٹ لگا لیا تھا کٹ لگانے کے مقصد یہ ہے کہ اندر بھی اس کے مسالہ چلا جائے تو اس کا جو فلیور ہوگا ہری میٹ کا بہت مسئلہ لگے گا آپ چاہے اس کو دالچامل کے ساتھ یا کسی بھی سبزی کے ساتھ کھا سکتے ہیں تھوڑے سے میں نے لسن ڈال دی ہیں چھیل کر بہت سادہ بہت جلدی بننے والا یہ اچار ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا سا اس کا مسالہ چار کی طرح تیار ہو گیا فٹا فٹ سے تو آپ اس ریسیپی کو ضرور بنائیں انجوائے کریں گربیوں میں گربیوں میں یہ سبزی کے ساتھ دال کے ساتھ دالچامل کے ساتھ یا پھر کسی بھی چیز کے ساتھ آپ کھا سکتے ہیں اس کو یہ بہت ہی مزے کا لگتا ہے دیکھا آپ نے کتنی جلدی تیار ہوا ہے ہمارا اچار اور آپ اس کو فریج میں رکھیں اگر آئل زیادہ ہے تو آئل آپ اس میں زیادہ کر سکتے ہیں اوپر یہ جو ہے ہمارا مسالہ ہری میلچے یہ ڈیپ ہو جائیں تو اس پہ بلکل بھی فنگس نہیں آئے گی اور ورنہ آپ فریج میں رکھ دیں فریج میں بھی وہی فلیور وہی ضائع کا رہے گا بس یہ تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے گا تو آپ ضرور اس کو ٹرائی کریں انچائی کریں ملیں گے پھر کسی اور ریسی بھی کے ساتھ اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اللہ حافظ